آزم خان اور عماد وسیم ورلڈ کپ کے لیے کنسیڈرڈ ہی نہیں ہوئے اور سرفراز احمد کے حوالے سے کیا کہا محمد وسیم نے اس پر کریں گے آج بات اب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شہازے والی آپ کے ساتھ بات کریں گے آج سب سے پہلے عماد وسیم اور آزم خان کے اور اس کے بعد سرفراز احمد کی عماد وسیم اور آزم خان بڑا زبدس پرفارم کر رہے تھے کیرابین پریمیر لیگ میں عماد وسیم کی ثرو آؤٹ زبدس پرفارمنس رہی ان کی ٹیم چیمپئن بنی آزم خان نے آخری چار میچوں میں تین پچاس کیے لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ان کے حوالے سے سیلیکشن کمیٹی یا مینجمنٹ نے ڈسکس ہی نہیں کیا نہ ہی ان کے حوالے سے بات کی گئی نہ ہی ان کے سیلیکشن پر گور کیا گیا چلیں عماد کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے باس نواز ہے آپ عماد کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے لیکن حالس بھی تو کوئی اتنا پرفارمنٹ نہیں ہے آپ کا میڈل آرٹر بڑا فرجائل ہے تو پھر آپ نے آزم کے حوالے سے کیوں بات نہیں کی اب میں باتوں کو کنیک کرتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں محمد وسیم نے اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا لیکن پرسوں میٹ سے پہلے وسیم اکرم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے پری میٹ شو کر رہے تھے انہوں نے اپنی پلینگ لیون میں آزم خان کو رکھا اور تھوڑی دیر بعد وسیم اکرم نے آپ وہ شو دیکھ سکتے ہیں وسیم اکرم نے اسی شو میں بتایا they have not considered آزم because he has not played national t20 cup and preferred a league مطلب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اماد وسیم اور آزم خان جو ہیں وہ cpl کھیلے ہیں تو ہم ان کی performance considered نہیں کریں گے اگر وہ national t20 کھیلتے تو ہم ان کی performance considered کرتے وسیم اکرم کو وہ بھی کسی authority والے بندے نے ہی بتایا ہوگا تب ہی انہوں نے انہوں نے ٹی وی پہ بولا اس broadcast میں جو worldwide جا رہی ہے تو یہ کس طریقے کی policies ہیں کیا آزم خان اپنی مرضی سے bag اٹھا کے چلے گئے کیا انہوں نے noc نہیں لیا تھا pcb سے پہلے ان کو pcb نے منع کیا تھا کہ ہم آپ کو noc نہیں دیں گے آپ ہمارے plans میں پھر pcb نے ان کو noc دے دیا اگر pcb ان کو منع کرتا pcb اماد وسیم کو منع کرتا ان کو بولتا کہ آپ کی یہ performances considered نہیں ہوں گی ورڈ کپ کے لیے آپ ذرا یہ national t20 کھیل لیں ہم آپ کو check کرنا چاہتے تو ایمین وہ کیوں چاہتے اور اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے بورڈ کو کہ نہیں ہمیں نہیں کھیلنا پاکستان سے آمیر کی طرح وہ بولتے اور بولتے ہمیں league کھیل نہیں ہے تو پھر آپ ان پر یہ rule apply کر سکتے تھے لیکن اگر وہ آپ کا noc لے کے گئے ہیں league کھیلنے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ league کی performances آپ discard کر دیں امین national t20 سے تو زیادہ ہی caliber تھا نا caribian premier league کا مطلب یہ بات میں پھر سے بولوں گا کہ پاکستان cricket board کے کسی official نے نہیں بولی محمد وسیم نے نہیں بولی لیکن وسیم اکرم نے جو بات کہیں اس سے ہی perception زیار ہوتی ہے کہ کسی نے ان کو یہ بات بولی تھی تو cpl کا جو caliber ہے وہ at least at least national t20 سے تو بہتر ہے وہاں پہ دنیا بھر کے players آ کے کھیلتے ہیں ان کی against وہ کھیل رہے ہیں perform کر رہے ہیں deliver کر رہے ہیں worldwide ان کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ ان performances کو notice کیوں نہیں کر سکتے بس صرف اتنی سی گزارش ہے دیکھیں آزم خان کی میں اگر بات کروں وہ پچھلا بھی national t20 کھیل لے تھے جب آپ ان کو select کیا تھا t20 world cup کے لیے وہ ہمیشہ سے کھیلتے ہیں میں آئے پہلے سندھ میں تھے پھر صدرن میں چلے گا وہ تو 4 day بھی کھیلتے ہیں بھائی one day بھی کھیلتے ہیں 4 day بھی کھیلتے ہیں صدرن سے اب cpl ختم ہو گیا آپ دیکھیں گے وہ 4 day بھی کھیل رہے ہوں گے آزم نے کب منہ کیا کہ میں domestic نہیں کھیلوں گا وہ کھیلتا ہے اور اگر آپ نے اس کو اس وجہ سے select نہیں کیا یا آپ نے اس وجہ سے اس کو select تو چھو لے نا considered نہیں کیا کہ وہ cpl اس نے prefer کیا national t20 کے اوپر تو اس نے اپنی مرسی سے تو نہیں prefer کیا وہ تو اجازت لے کے گیا تھا امہاد وسیم کا بھی سیم کیسے آپ محمد نواز سے ایک اور کروا رہے ہو بیچارے کی بیٹنگ سیٹ نہیں کر رہے ہو نمبر چار پر اس کو آپ بھیج نہیں رہے ہو آپ اس کو کیا رول justify کر رہے ہو امہاد وسیم ایٹری شروع میں آپ کے تین چار اوور تو کر لیے تھا تھا تین اوور پاور پلے میں آپ کے پکے نکالتا تھا وہ تو اس چیز پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے سرپراز احمد کی حوالے سے اب میں محمد وسیم کا ذیگر کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کری وہ حیدر ازر اور ریحان الحق کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جیو سوپر پہ جو ان کا شو آتا ہے اس پہ سرپراز کے حوالے سے بات ہوئی کہ سرپراز احمد کو آپ نے ریزرز میں بھی نہیں رکھا بیکپ میں بھی نہیں رکھا ٹرائبلنگ ریزرز میں بھی نہیں رکھا اس پر انہوں نے کہا کہ سرپراز جو ہیں وہ نیشنل کیپٹین رہ چکے ہیں فورمہ نیشنل کیپٹین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک پلیئر کی ایک عزت ہو اس کا ایک سٹیچر ہو وہ اگر پلیئنگ الیون میں نہیں آتا سکارڈ میں نہیں آتا تو ریزرز میں بھی ٹریول نہ کرے صحیح بات ہے اگری کرتا ہوں آگے انہوں نے کہا کہ ریزوان جو ہیں وہ اوپن کرتے ہیں اور ہارس بھی اوپن کرتے ہیں اسی لئے ہم نے ہارس کو رکھا جس پر ان سے کاؤنٹر کویسچن بھی کیا گیا دونوں ہوسٹ کی جانب سے کہ آپ کے پاس شان مسود ہیں ہیدر علی ہیں فخر زمان ہیں آپ کے پاس بابر آزم ہیں جب اتنے سارے اوپن کے اوپشن ہیں آپ کے پاس تو اگر خدا نہ خاص تھا کسی میچ میں ریزوان نہیں کھیلتے اور آپ کو بیک اپ وکیٹ کی پر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کے پاس already اتنے سارے اوپنرز ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے اوپنر کا جو بیک اپ ہے وہ ہم نے وہی رکھنا تھا دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اور بھی اوپن کرتا ہے تو پھر ہمارے میڈل آرڈر میں تو سرفراز کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ وہ نمبر چار پر کھیلتے ہیں اور انہوں نے نیشنل ٹیورٹی میں نمبر چار پر سکور کیا تھا تو اگر ہمارا وکیٹ کی پر اوپن نہیں کرتا تو اس کی ساتھ میں آٹھ میں پر جگہ بنتی ہے اور وہاں پہ بھی آکے آپ کو ہارڈ ہٹنگ بیٹسمن چاہیے جو کہ ہمارے پاس ہارس ہیں سرفراز ہٹنگ نہیں کر سکتے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سرفراز کی جگہ چار پر اگر بنتی ہے تو اس ٹیم میں آپ کے پاس کونسا ایسا پکا پلئر آ گیا ہے کہ جو نمبر چار پر اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر خدا نہ خواستہ رزوان کو کسی میچ میں ہمیں بٹھانا پڑی گیا یا اس نے ریسٹ لیا کسی میچ میں اور ہم نے کسی اور سے اوپن کروایا تو ہمارے پاس نمبر چار کی سلوٹ جو ہے وہ فل ہے ہم سرفراز کو نہیں کھلا سکتے ہمیں نمبر سات پر ایک ایسا بیٹسمن چاہیے ہوگا جو کیپنگ بھی کرے چکے بھی مارے تو آزم کو دیکھو نا پھر خیر وہ آزم کی طرف نہیں دیکھ رہے لیکن مجھے یہ لوجک سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ آپ کی ٹیم میں ویسے ہی نمبر چار سیٹل نہیں ہے بھائی جب آپ کا نمبر چار سیٹل ہوتا نا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تین چار پانچ سی سات پکے ہیں اور اب سرفراز کی اس میں جگہ نہیں بنے گی اگر وہ ٹیم میں آتے ہیں ایسا وکیٹ کیپر اور میڈل آرڈر بیٹسمن تو مجھے آپ کی بات سمجھ میں بھی آتی لیکن آپ کا میڈل آرڈر جب سیٹی نہیں ہے سر تو اس میں اگر ضرورت پڑھنے پر اس کی جگہ بنتی ہے تو بن سکتی ہے پس یہی آپ سے آج کی اس ویڈیو میں گزارشتی بھاگی آپ لوگ کا جو اپینین ہو وہ آپ در رکھیں پندرہ تاریخ تک چینجز ہو سکتی ہیں امید کرتے ہیں کہ کچھ اچھا ہو نہ پی سی بی کے خلاف ہو نہ چیف سیلیکٹر ہو کسی کے خلاف نہیں بس پاکستان کے ساتھ